امام زمان 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 ہماری امیلیاں میں شامل کی بار 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 کام کریں جنہوں نے ہماری پرکک کے لئے جنہوں نے ہماری پرکک کے لئے جنہوں نے ہماری سرکتازی کے لئے اپنے حضرت کے لئے ایسا مدرسات دیسی کے سزار ہم کو بہتیت کی جس نے ہماری پرکک کے لئے جنہوں نے ہماری پرکک کے لئے ہماری امیلیاں گیا حضرات یہ چResم ہے جو محص نہیں ہے بلکہ ابھی جہاں حضرت شرط یہ ہے کہ مرحڈ اچھا ہونا چاہے اور پتوریاز ہی نہیں ہمارے ہاں ہر غم کا بادعبہ ہر زفع کا مروان ہر مسئلے کا خرق و پریشانی کا اضا اللہ اس کا نام مجلس بےٹوں نے اپنی ماں کی گابیٹیں یہ مجلسیہ بہت سے ایک امیان مجلسی طازے خطیق گئے خدا ہو دیٹوں جو دار مزاہ پڑی اور مرمہ کے درجہ بھول کریں عزیزوں بڑی عزیز بور طلب ساتھ ہماری چلانکہ موسیٰ اسے بڑو نظام نے کہا کہ موسیٰ نے کہا تمہاری ماں دنیا میں لگی ہیں تو مگر میری بارکام جا رہے ہیں وہ کو سبھل کرنا اب تمہارے حق میں دعا کرنے والے ہاتھ ساموش ہو چکے ہیں ماں کی عظم ماں کی مزلت اہمداز آئیسی سے لکھائی جیئے ایک انسان دنیا میں باگ میں آتا ہے اس کے دو رشتے پہلے سے موجود ہوتے ہیں ایک پیدا کرنے والے کا رشتہ اور ایک پالنے والے کا رشتہ اور یہ خالق کائنات کا عظیم احسان ہے کہ اس نے جو لفظ اپنے لئے استعمال کیا وہی لفظ ماں باگ کے لئے استعمال کیا اگر وہ رب حقیقی ہے تو ماں باگ رب مجازی نہیں ہے اگر اپنے لئے اداہت کا لفظ محسوس کیا تو ماں باگ کے ساتھ بھی اداہت کا لفظ محسوس کیا اور اگر آپ قرآن مقید کا مطالعہ کریں تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے لفظ اپنے لئے نہیں تہی جو محباب کے لئے تھے ہم بڑی آسانی سے اپنے لفظ احسان کو اسے شکوا کرتے ہیں اسے شکایت کرتے ہیں اور وہ ہماری شکایت سے کچھ کی ہو جاتا ہے وہ ہمارے شکایت سے پریشان نہیں ہوتا ناراض بھی نہیں ہوتا وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس سے شکوا نہیں کرے گا تو اس سے کرے گا لیکن یہ ماں اور پاپ کی عظمت ہے کہ ان کی لئے ارشاد ہوا کہ خبردار ان کی بارگاہ میں کوئی سکت کریں یہ تمہارا رف بیشانی مشکل میں نالاوار گلدے گا اور اگر تم نے جانت گل کر اپنے ماں آپ کی بارگاہ میں لفظ اپ بھی استعمال کیا تو ہم تم سے تمہاری جوکر کا تمام تمہاری عداعات کا تمام پر جوکر چھو لیں گے حضیر و حق نہیں ہے میں اپنے دبوں کے ساتھ جا کے رہے ہوئے بہترم علی غدہ صاحب سے دماغ کا تمام کہ وہ سوٹھانی سے اس مجھے سے اترکتا ہے